اسلام علیکم guys welcome back to my youtube channel تو guys آج ہم ایک نئے vlog کے ساتھ آئے ہوئے ہیں وہ vlog جو ہے ایک سپرائز vlog ہے آف روڈنگ سے ہٹ کے ہے باقی چنوں سے ہٹ کے ہے vlog یہ ہے کہ بھارج جوڑو یاترہ راحل گاندی جی جو کنیا کماری سے نکلے ہیں اور کشمیر کے اندر اس یاترہ کو یہ پوری کریں گے تو guys یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہم رامن والوں کے لیے ہے کہ راحل گاندی جی آج ہمارے یہاں چندر کوٹ آئیں گے اور کل وہ یہاں سے نکلیں گے تو guys یہ وہ جگہ ہے جہاں راحل گاندی جی کا پورا کافلہ رکے گا رامن چندر کوٹ کے اندر یہ وہ کلونی بنی ہوئی ہے تو ہم اس کی پرپریشن کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پورے سسٹم کے ساتھ یہ وہ جگہ ہے guys ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ جگہ بھی دکھائیں گے جہاں راحل جی اپنے خودے کنٹینر کے اندر رہتے ہیں وہ کنٹینر بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں ہی دکھائیں گے تو بنے رہیے گے ہمارے ساتھ تو guys یہ وہ یاترہ نواز ہے جہاں پہ راحل گاندی جی کی یاترہ یہاں آئے گی اور یہاں نائٹ سٹے کرے گی اور کل رام من سے نکلے گی سلی نگر کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہ ہے اس کے اندر جو ان کے کاری کرتا ہوں گے وہ ہوں گے اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کنٹینر سوگر لگے ہیں یہاں راحل جی اس ان کنٹینروں کے اندر راحل جی اپنے پورے ٹیم کی ساتھ رہیں گے وہ وہاں رسٹکٹ ہے وہاں سیکیورٹی ریزن ہے وہاں اندر جانے نہیں دے یا جا رہا ہے اس وجہ سے ہم آپ کو اندر کا درشنی دکھا پا رہے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے اندر ہم آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ راحل جی تھوڑی دیر کے اندر یہاں پہنچنے والے ہیں تو بنے رہے گا ہمارے ساتھ چینل کے اندر ہماری پوری ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پہ راحل جی کی سپورٹ کے لیے دیکھیں کن خوبصورت وادیوں کے اندر راحل جی یہاں رات گزاریں گے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے جمبو کشمیر کے ہیں اس حصے رامن کے اندر راحل جی آئیں گے اور یہ آپ دیکھ لیجئے کیا ایریا ہے کیا نظارہ ہے کیا ویو ہے یہ وہ ایریا ہے یہاں اس دریا کے کنارے ندی کے کنارے راحل جی اپنے نائٹ سٹے کریں گے تو گائز یہ وہ ایریا ہے جہاں راحل گاندی جی کے کنٹینرز وغیرہ لگے ہوئے یہاں سیکیورٹی بڑی ٹائٹ ہے اندر جانے میں زیر ہے ہم آپ کو اندر کا یوں دکھاتے تو یہ ہے یہ ہے گائز بھارج جڑو یادرہ راحل گاندی جی کس طرح کا ایک نظارہ تو گائز یہ پورا ان کا ایک کریو ساتھ میں ہے پورا سسٹم لے کے ہے پورا اپنا ایک انتظام لے کے آتے ہیں یہ گاڑی کے لیے دکھ لیجئے گائز ان لوگوں کا پورا ایک سسٹم ہے پورے ایک سسٹم سے بھارج جڑو یادرہ چل رہی ہے گائز ہم نے آپ پہاڑ پہ دیکھ سکتے ہیں راحل گاندی جی کا کافلہ آ چکا ہے کچھ ہی پلہوں کے اندر یہ کافلہ ہمارے یہاں سامنے سے گزرے گا تو گائز کس طرح کی سیکیورٹی ہے سب کچھ بلکل ایک سسٹم سے ہے گائز سب کچھ ہی پلک کے اندر راحل گاندی جی ہمارے پاس یہاں اس والی ایریا میں آ جائیں گے جہاں ان کا نائٹس کے کا ایک انتظام رکھا ہوا ہے یہ ان کے کنٹینرز وغیرہ سب کچھ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں کنٹینروں کے اندر وہ اپنی رات گزریں گے یہاں پہ تو گائز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی آ چکی ہے اور کچھ ہی پلک کے اندر راحل گاندی جی کی گاڑی بھی یہاں آ چکی ہے ہی پلک کے اندر راہل گاندی جی یہاں پہنچنے والے ہیں یہ ان کی پوری سیکیورٹی کا ایک آ رہا ہے کچھ ہی لمح کے اندر راحل گاندی جی یہاں پہنچنے والے ہیں نہیں ہے کوشش کریں گے نہیں ہے ہاں یہ نکلی ہے یہ 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 اس بلیٹ سپارکیوں میں جائد راحل گاندی جی جاتے ہوئے اپنے کنٹینروں کی گھرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینروں کے اندر یہی پہ انتظام حیرات کے رہنے یہ راہل گاندی جی کنٹینروں کی گھرہ چل پڑے تو گائز دیکھ سکتے ہیں آپ ایک ایک عجیب سا ایک محبول بن گیا ہے راہل گاندی جی کی گاڑی اندر گئی ہے اس کے ساتھ تین چار گاڑییں اندر گئی ہیں باقی جتنی بھی گاڑی ہیں سیکیورٹی ریزن کوئی بھی اندر جوڑنی رہے ہیں وہ لوکل یا پر یاد نواز کھاں بھر ہے دوسرا وہ نیچے ہے نا اس سائٹ سے یہ نہیں روڑ نیچے جاں ادھر سے وہ در نیچے ہے وہ سائٹ بلیو گلنگ اس کے نیچے باقی بندے وہیں رہیں گے یہ ہماری میڈیا کوریج کر رہی ہے اس پوری ایریا کو تو گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھارت جڑوں کی یادرہ ہے راہون گاندی جی کا انتظار رمبن بطی میں ہو رہا ہے اور لوگ بڑے جوش اور شوش کے ساتھ اسریلی کے اندر جڑے ہوئے ہیں بھارت جڑوں کے ریلی کے اندر تو گائز بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایسی ہی اپ ڈیٹ پانے کے لیے یہ دیکھیں گائز ایک مورا ماحول بنا ہوا ہے یہاں پہ بھارت جڑی رہا ہے بھارت جڑی رہا ہے بھارت جڑی رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس ٹائم بھارت جڑوں یادرہ بطی میں پہنچ گئے ہیں جہاں ہمارے دگج کانگریس کے نیتہ اس ٹائم موجود ہیں اور ساتھی میں ہماری پوری ٹیم موجود ہیں بس آپ کچھ ہی لمحوں کے اندر جناب راہل گاندی جی یہاں پہنچنے والے ہیں اور پھر اس یادرہ کو ہم آگے لے چلیں گے کشمیر کی اور تو بھائیز جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کافی تعداد کے اندر جمع ہو چکے ہیں پشیپل کے اندر کانگریس کے دگج نیتہ اور ہندوستان کی شان یوت کی جان نفرت کے بازار میں محبت مانٹنے والے راہل گاندی جی آ رہے ہیں اور ان کے سواگت کے لیے ہمارے یہ لڑکے کھڑے ہیں ہمارے صبح بات صاحب بھی کھڑے ہیں ہمارے مادرہ آپ 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 یہ ہے راہول گاندی آگے پڑھو راہول گاندی آگے پڑھو چڑھو چڑھو راہول گاندی ڈیا پڑھو راہول گاندی آگے 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 وہ اونہ دار جوڑو پیچھے کور کورو پیچھے کور کورو سر, ایک دنیا روان سر ایک دنیا ایک دنیا ایک دنیا موٹنی موٹنی ایک دنیا ایسا اشان ایسا موسیقا 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 جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رامبن کے اندر عثمان عویس رسٹورنٹ ہے اس ٹیم راہول گاندی جی یہاں بریکفاسٹ کر رہے ہیں چائے پی رہے ہیں یہ رامبن کے ایک ہوتل ہے عثمان رسٹورنٹ یہاں اس ٹیم راہول گاندی جی اندر چائے پی رہے ہیں اور آپ بہر پبلک دیکھ رہی جی کہ پبلک کتنی ہے راہول جی کا یہاں لاکھ سب پیپل آر ویٹنگ آؤٹسائیڈ دا ہوتل ٹو میٹ راہول گاندی جی ہوتل ہے موسیقی 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 موسیقا سیکیورٹی ٹائٹ ایک انتظام رکھا ہوا ہے کچھ ہی پل بھی اندر رہول گاندھی جی اس مامے سے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے ہی پلوں کے بعد رہول گاندھی جی آ رہے ہیں سیکیورٹی والے ہمیں بڑا پریشان کرنے ہیں یہاں پہ تو بائز چینل کو لائک کریے شیئر کریے سسکرائب کریے کچھ ہی پلوں کے بعد رہول گاندھی جی اسمان ویس ہوتل سے باہر مکلتے ہویا کچھ گھوہے ہیں زبردست لگنی ہوں گیا لیکن فر بی بیٹے وہ ہیں بہتے ہیں بھویر بھی لگنی ہے